بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زفر اقبال ناظرین وہ ملازمین جو کاروباری اداروں کارخانوں فیکٹریوں پرائیوٹ سکولوں تجارتی و اسکورٹی ایجنسیوں میں کام کرتے ہیں اور ایو بی آئی میں ریجسٹرڈ ہیں ان کو ملنے والے مالی فوائد کا ذکر ہم گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ورکرز ویل فیر فنڈ سے سنتی اداروں کے ورکرز کیا کیا گرانٹس اور سہولیات حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے چاروں صبحوں میں ایمپلائید سوشل سکورٹی کے ادارے قیم ہیں جیسے پنجاب ایمپلائید سوشل سکورٹی انسٹیوٹ سندھ ایمپلائید سوشل سکورٹی انسٹیوٹ اس طرح کے پی کے اور بلوچستان کے لیے بھی سوشل سکورٹی کے ادارے ہیں ایک ورکرز جو ورکمنشپ کی تاریف پر پورا اترتا ہو ایو بی آئی یا ایمپلائید سوشل سکورٹی انسٹیوٹ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو ورکرز ویل فیر فنڈ سے مالی و دیگر فوائد کا حق دار ہے یاد رہے بہت سے ورکرز یا ملازمین کی ان سرکاری اداروں میں ریجسٹریشن نہیں ہوئی ہوتی جس وجہ سے بہت سے ورکرز اپنے حق سے محروم رہتے ہیں اس لیے ورکرز تنظیموں اور حکومت کو کارکنوں کی ریجسٹریشن کو یقینی بنانا چاہیے ریجسٹرڈ ہونے کے ساتھ کسی بھی انڈسٹریل یونٹ کارکھانہ یا فیکٹری میں کم ادکم تین سال سروس کی ہو یہ تین سال کی شرط فوتکی گرانڈ یا سکول میں داخلہ کے لیے نہیں ہے ورکرز، ویل فیر فنڈ، انڈسٹریل ورکرز کے لیے رہائش، تعلیم اور صحت کے شعبے میں مختلف خدمات فراہم کرتا ہے ورکرز اور ان کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کا بندوست کیا جاتا ہے ووی ایف کے تحت ایک سو سولہ سکولز، کالجز ہیں جن میں ورکرز کے ہزاروں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں جنہیں کتابیں یونی فارم اور ٹرانسپورٹ کی مفت سہولت دی جاتی ہے پبلک و پرائیویٹ سکولز میں داخل ہونے والے بچوں کی فیس ان کے اداروں کو ڈائریکٹ ادا کی جاتی ہے یہ سکیم فیلحال بڑے سنتی شہروں جیسے لاہور، فیصل آباد اور کراچی میں شروع کی گئی ہے کتابیں سٹیشنری، یونی فارم اور ٹرانسپورٹ کی مفت سہولت بھی فراہم کی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور سکیم ابتدائی طور پر پنجاب کے چھے ظلم جن میں اکاڑا، ننکانہ صاحب، جنگ، اٹک، ساہیوال اور حفظہ باش حامل ہیں میں شروع کی گئی ہے ٹویشن فیس سکولوں کو براہ راست ادا کی جائے گی اور بچوں کو پہلی جماعت سے دسویں جماعت تک دیگر تعلیمی اخراجات کے لیے وضائف دیے جائیں گے جو آٹھ سو روپائے سے بارہ سو روپائے مہانہ ہیں میٹرک کے بعد بڑی کلاسوں میں داخل بچوں کے لیے سولہ سو روپائے سے تین ہزار پانسو روپائے تک مہانہ وضائف ہیں ان کے تمام دیگر تعلیمی اخراجات بھی ورکرز ویلفیر فنڈ سے ادا کیے جائیں گے اس کے علاوہ میٹرک ٹیکنیکل تعلیمی پروگرامز ہیں جن کے ذریعے ورکرز کے بچوں اور بچیوں کو مختلف ہنرس خواہ جاتے ہیں اس کے علاوہ مزید رفائی اقدامات کیے جاتے ہیں جن میں بچیوں کی شادی کے لیے ستر ہزار روپائے میریج گرانٹ متوفی ورکرز کے خاندانوں کے لیے تین لاکھ روپائے ڈیتھ گرانٹ ورکرز یا ان کے خاندان کے معذور افراد جو چلنے فرنے سے آری ہیں ٹرائی سائیکلیں دی جاتی ہیں شعبہ ہاؤسنگ کے تحت پلات گھر یا فلیٹ کرایا پر یا آسان اکسات پر مالکانہ حقوق پر فراہم کیا جاتا ہے شعبہ صحت کے ذریعے سوشل سکورٹی کی ہسپتالوں اور ڈیسپنسریوں میں ورکرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے بیماری کی صورت میں علاج معالجہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے طبی سہولتوں میں امراض کلب، امراض بدنی، گردوں کی صفائی، امراض مدہ اور دیگر امراض کا علاج کیا جاتا ہے سوشل سکورٹی ہسپتالوں میں جادید، لیبارٹریز اور فیزیو تھراپی کی سہولت بھی موجود ہے الحاق شدہ میڈیکل کالجز میں تحفش شدہ یعنی ریجسٹرڈ کارکنوں کے نو بچوں کو ہر سال مفت تعلیم اور وضائف دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ دیگر مالی فوائد ہیں، بیماری کی حالت میں عجرت کا پجتر فیصد ادائیگی کی جاتی ہے کارکن یا لواہکین کے انتقال پر دس ہزار پی تک تجہیر و تکفین کے لیے مالی امداد خواتین کارکنوں کو دوران عدد عجرت کی سو فیصد ادائیگی زخمی یا معذور کارکنوں کے لیے پینشن اور ہر سال قرآن دازی کے ذریعے چار کارکنوں کو حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز کرنا شامل ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اگر آپ نے یہ چینل پہلے سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ